بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم لوگ خوشحال زندگی کیوں نہیں گزار پا رہے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں اب سکون کیوں نہیں رہا کونسی ایسی گلتی ہیں جو انسان کر رہا ہے میں نے اس ویڈیو میں کچھ گلتیوں کے نشاندہ ہی کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ ان گلتیوں کو اپنی زندگی سے نکالیں تو آپ بھی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں دیکھیں زندگی میں پریشانیاں ہوں گی یہ تو کنفرم بات ہے لیکن آپ ان پریشانیاں کو کیسے ڈیل کریں گے یہ آپ کی لرننگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے سکلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کوئی بندہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس وقت کا تو پرائم منسٹر بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا تو پھر آگے کیا بچتا ہے پریشانیاں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے میں نے زندگی میں بہت بڑی زندگی لگا دی صرف اس چیز کو انڈیسٹرینڈ کرنے میں کہ پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی میں تو بچپن سے یہی سوچتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور میں زندگی میں خوشحال ہو جاؤں گا ہیپی اینڈنگ ہیپی اینڈنگ انفورچنٹلی قبر میں یہ ہے اس سے پہلے نہیں ہے آلدو کے فکر ہونا سوچ ہونا اچھی بات ہے لیکن بہت زیادہ فکر مندی بہت زیادہ سوچیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں اگر آپ ہر وقت مستقبل کا سوچتے رہیں گے تو آپ انزائٹی میں رہیں گے اگر آپ ہر وقت ماضی کا سوچتے رہیں گے تو آپ دپریشن میں رہیں گے یہ حقیقت ہے جو انسان نہیں سمجھ پا رہا دھڑا دھڑ گولیاں کھا رہا ہے دھڑا دھڑا خود کو برباد کر رہا ہے ارے سٹریٹیجیز اچھی بات ہے پلاننگ اچھی بات ہے یار کرو لیکن بہت زیادہ پلاننگ آپ کو برباد کر دے گی ایک آپ پلاننگ کرتے ہو ایک آپ سٹریٹیجی ڈیزائن کرتے ہو ایک قدرت سٹریٹیجی ڈیزائن کرتی ہے افسوس کے ہم تب رو پڑتے ہیں جب جو ہم نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اور جو قدرت نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے جب وہ وہ ہو جاتا ہے ہمارے لئے بڑی شوکنگ نیوز ہوتی ہے موسٹ آف دی ٹائم تو ہم اس چیز کو ریلائز ہی نہیں کر پاتے ہم اس چیز کو ایڈمیٹ ہی نہیں کر پاتے حضم ہی نہیں کر پاتے اور بیمار ہو جاتے ہیں کبھی درخت پہ بیٹھے پرندے کو دیکھنا وہ بھی ہماری طرح کوئی نہ کوئی سٹریٹیجی تو بناتا ہوگا لیکن سٹریٹیجی کے ساتھ وہ دو چیزوں پہ یقین کرتا ہے دو ذات پہ وہ بلیو رکھتا ہے اللہ کی ذات اور اپنے آپ کی ذات اس بلیو کے ساتھ وہ تن و تنہائی ایک درخت کی شاک پہ اپنا گونسلہ بنا لیتا ہے اسے تیز ہواوں کا سامنا بھی ہوتا ہے تیز دوب کا سامنا بھی ہوتا ہے تیز بارش کا سامنا بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو یقین ہوتا ہے اسے بھی فیر ہوتا ہے کہ کوئی آئے گا کٹے گا میں گر جاؤں گا میں مر جاؤں گا میرے بچے مر جائیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو بڑا پختہ یقین ہوتا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوگا تو میں ہونے سے پہلے یہاں سے اڑ کے کہیں اور چلا جاؤں گا اس کا اللہ پہ بروسہ اور اس کے اپنے آپ پہ بروسہ اسے اس چیز سے بچا دیتا ہے افسوس کہ ہمیں آج نہ تو اپنے رب پہ بروسہ رہا نہ اپنے آپ پہ ہمیں صرف ڈر رہتا ہے آج ہماری زندگی میں صرف ڈر ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پر کچھ ہو جائے گا جب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا یہی کیا ہو جائے گا ڈر ہماری زندگی کے سکون کا قاتل ہے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے یہی ڈر ہے کہ کچھ ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج ہماری زندگی میں جو بھی دکھ درد تکلیفیں ہیں اس کا ذمہ دار ہمیشہ ہم دوسروں کو ٹھہراتے ہیں ہیں کبھی ماں باپ کو کبھی بہن بھائیوں کو تو کبھی اپنے بہت سے قریبی لوگوں کو دوستوں کو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سب کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے ہم خود ہیں ہماری بلا وجہ کی خواہشیں ہیں ہم لوگ تھوڑے پہ خوش ہونا بھول گئے ہیں ایون سبر شکر تو جیسے ہماری زندگی سے نکلی گیا ہے ہم یہی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سب ہو پھر سب کی خواہش تو سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے انسان کا سکون بھی اس میں شامل ہوتا ہے تو آج اس سکون کا بہت بڑا قاتل ہماری سب کی خواہش ہے ہم خامخواہ کی فکروں میں ہیں سوچوں میں ہیں مستقبل کی سوچوں میں ہیں مستقبل کی سوچوں میں اپنے اس لمحے کو برباد کر رہے ہیں اپنے اس لمحے کو ٹھیک سے جی نہیں پا رہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم مستقبل کے لالج کے لئے اس لمحے کو کیوں قربان کر رہے ہیں ہم نے سوچ رکھا ہے کہ زندگی مستقبل میں ہے دیکھیں انسان کے اگتیار میں اس کا مستقبل نہیں ہے انسان کی اگتیار میں اس کا ماضی نہیں ہے پر یہ اس بات پر دپینڈنٹ کرتا ہے کہ آپ آج کیا کر رہے ہو ایک ناکام سٹوڈنٹ جو پورا سال نہیں پڑتا سوچتا ہے میں پیپر سے ایک دن پہلے پڑ لوں گا اور جب وہ ایک دن آتا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنا میں نے پورا سال نہیں پڑھا اب میں ایک دن پڑھ کے کیا کر لوں گا افسوس کہ وہ نہیں جانتا کہ اس ایک دن کی کیا اہمیت ہے جی ہاں یہ ایک ہی دن تیع کرے گا ہمارے مستقبل کو اور ہمارے ماضی کو تو یہ جو دن گزر رہا ہے یہ جو لمحہ گزر رہا ہے یہی ہماری زندگی تیع کرتا ہے ہم خامخواہ کی سوچوں میں ہیں فکروں میں ہیں اور اس لمحے کو برباد کر رہے ہیں اور دوستو سب سے بڑی بات ہم معاف کرنا بھول گئے ہیں دوسروں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کوئی ذرا سی گلتی یا تو ہم سے ہو جائے یا کسی اور سے ہو جائے ہم پکڑ لیتے ہیں اسے اور اس کو ایسا پکڑ کے ایسا رولتے ہیں کہ پھر اپنا ہی سکون برباد کر لیتے ہیں میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں کوئی ذرا سا دکھ دے دے تو وہ اس دکھ کو لے کے ساری زندگی روتے رہتے ہیں ساری ساری رات روتے رہتے ہیں معاف نہیں کر سکتے اس لئے کہا گیا کہ معاف کر دو معاف کر دینے سے انسان پیوریفائی ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے خود کو بھی معاف کریں دوسروں کو بھی معاف کریں یہ وہ چیزیں تھیں یہ وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے ہمارا سکون برباد ہو رہا ہے ہم خوشحال نہیں رہ پارے اگر آپ بھی اپنی زندگی سے ان باتوں کو نکال دیں اگر آپ بھی میری ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور ان باتوں کو زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ کو بھی زندگی میں سکون بھی اثر ہو سکتا ہے دیکھیں اسپیکٹیشنز ہونا اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اسپیکٹیشنز جو آپ دوسروں سے لگا رہے ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو حقیقت میں حقیقت یہی ہے کہ جتنی محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے بندہ اتنی محبت اپنے رب سے کر ہی نہیں سکتا کوشش کریں کہ اپنے رب سے محبت کریں جو رب سے محبت کرتا ہے وہ صدا خوشحال لیتا ہے جو بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ یوں ہی روتا رہتا ہے بندوں سے محبت کریں لیکن اس کے بدلے میں محبت کی اسپیکٹیشن نہ کریں یہ بہت بڑی غلطی ہے جو آج کے دور میں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم ذہنی ساکون سے کاثر ہوتے جا رہے ہیں تو ویڈیو کا اتتام یہی کرتے ہیں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ سویڈیوTION سویڈیو growers کچھانی سلام علیکم کچھانے սچھانے موسیقی